جس ذات کے لئے بیٹھے ہیں اس کا علم کامل ہے اس کی قدرت کامل ہے اس کی طاقت کامل ہے اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اس کے خزانوں کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے وہ آپ کے پسینے کے ایک کے کترے کو دیکھ رہا ہے اس کے وزن کو جانتا ہے آپ کے جسم میں پیدا ہونے والی گرمی کو جانتا ہے حبس کو جانتا ہے اس سب کا وہ وزن کر کے قیامت کے دن آپ کو دکھا دے گا ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی خیر ہے یا شرح ہے میرا اللہ ہمارے سامنے کر لے گا اور اللہ سے بڑا کوئی قدردان نہیں ہے شدید گرمی ہے مزدور لوگ کھرو باری لوگ چھوٹ چھوٹے دکانوں پر بٹھ ہوئے بھوک پیاس پرداش کرتے چلے جا رہے ہیں یہ سب میرے اللہ کے خزانوں میں جمع ہو رہا ہے اور اللہ اپنے خزانوں میں بے مثال لا محدود ہے اللہ اپنی ذات میں بے مثال لا محدود ہے اللہ اپنی ہستی اپنی علم اپنی قدرت اپنی طاقت اپنی حیبت اپنی کبریائی اپنی جبروت اپنی ہر ہر صفت میں بے مثال ہے لا زوال ہے باکمال ہے اول ہے اس سے پہلے کچھ نہیں وہ آخر ہے اس کے بعد کچھ نہیں وہ بلند و بالا ظاہر ہے اس کے اوپر کچھ نہیں وہ باطن چھپا ہوا ہے اس سے چھپوئی کوئی چیز نہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض وہوالعزیز الحکیم میرے بندوں تم میری تسبیح پڑھو نہ پڑھو یہ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھ رہی تسبیح پڑھ رہی تسبیح پڑھ رہی اور سبح میں ایک معنی تسبیح پڑھنا ہے اور ایک معنی ہے کہ وہ ایسی تسبیح پڑھتے ہیں کہ کبھی چھپ نہیں کرتے مسلسل 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 سہرا کے ریت کا ذرہ ذرہ اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے بارش کا ایک قطرہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے ہوا کی اٹھنے والی لہروں میں ایک ایک لہر اس لہر میں چلنے والی ہوا کا ایک ایک ذرہ وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے یہ درختوں کا پتہ پتہ پتوں میں چلنے والی رگیں رگوں میں چلنے والا پانی پانی میں چلنے والا ایک ایک قطرہ اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے نیچے پھیلی ہوئی جڑیں جڑوں کے ریشے ریشوں کے ذرے ذرے کا ایک ایک حصہ میرے اللہ کو یاد کر رہا ہے سمندر کی مچھلیاں وہ اس اللہ کو یاد کر رہی ہیں دریاں کی مچھلیاں اس اللہ کو یاد کر رہی ہیں ارنے والے پرندے پر کھولنے والے سمیٹنے والے تھارنے والے جانور پھارنے والے اور دسنے والے پھنکارنے والے چنگھارنے والے اور بھونکنے والے دودھ دینے والے نان دینے والے انڈے دینے والے بچے دینے والے رات کو نکلنے والے دن میں نکلنے والے زمین کے نیچے رینگنے والے کیڑے ہوا میں ارنے والے پرندے اور چار پاؤں پہ دو پاؤں پہ دوڑنے والے چوبیس تانگوں پہ رینگنے والے پیٹ کے بر رینگنے والے سم میرے اللہ کو یاد کر رہے ہیں کل قائنات گونج رہی ہے اس اللہ کی تصویح سے یسپح لہو ما فی السماوات والارد وہوو العزیز الحکیم سبح للہ ما فی السماوات والارد وہوو العزیز الحکیم عزت حکمت ولا لہو ملک السماوات والارد زمین آسمان کا بادشاہ یحیی و یومیر زندگی اور موت کا مالک وہو علا کل شین قدیر ہر چیز پر قادر مقدر اکیلا بادشاہ ہے شریک کوئی نہیں اکیلا شین شاہ ہے پارٹنر کوئی نہیں اکیلا شین شاہ ہے بیوی کوئی نہیں اکیلا شین شاہ ہے بچہ کوئی نہیں اکیلا شین شاہ ہے وزیر کوئی نہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے مشیر کوئی نہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے مددگار کوئی نہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے کسی سے مدد نہیں لیتا اکیلا اللہ بادشاہ ہے کسی کوئی اس کی ضرورت نہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے کوئی اس کی حاجت نہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے کوئی اس کا زمان و مکان نہیں اکیلہ اللہ بادشاہ ہے وہ موک چھرک و غرب سے پاک ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے وہ شمال و جنوب سے پاک ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے رنگ و بو شکلوں سے پاک ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جو موت سے پاک ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جو نید اور اونگ سے پاک ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جو کھانے اور پینے سے پاک ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جو ہر حالات اس تک جاتے نہیں حالات اس پر اثر انداز نہیں ہوتے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جو فرشتوں پہ راج کرتا ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جو ہواؤں پہ راج کرتا ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جو آسمانوں پہ راج کرتا ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جس کے سامنے جبریل مکائل بھی جھکے ہوئے ہیں اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جس کے سامنے اسرائیل اسرافیل جھکے ہوئے ہیں اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جس کے سامنے آسمان سجدے میں ہیں اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جس کے سامنے آرش فارش لوح قلم کرسی جھکے ہوئے ہیں اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جس کے سامنے سورت جان ستار سیارے سجدہ کرتے ہیں الشمس والقمر والنجوم مسخرات بعمر وَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَوْلَمِينَ سورج اس کا غلام ہے چاند اللہ کا غلام ہے تارے اللہ کے غلام ہے یغش اللیل النهار دن اللہ کا غلام ہے رات اللہ کی غلام ہے عَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِحَادَ زمین کا فرش میرے اللہ نے بچھایا وَالْجِبَالَ اَوْتَادَ پہاروں کو کیل بنا کے میرے اللہ نے گاڑا وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَ مُجھے تجھے جوڑا جوڑا مرد عورت اللہ تعالی نے بنایا وَجْعَلْنَا نُومَكُمْ صُبَاتَ نِنگ اللہ لے کر آیا وَجْعَلْنَا لَيْلَا لِبَاسَ رات کا پردہ اللہ نے پھیل آیا وَجْعَلْنَا النَّهَرَ مَعَاشَ دن کو کاروبار کے لئے اللہ نے بنایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادَ اوپر ساتھ آسمان اللہ نے بنائے وَجْعَلْنَا فِيهَا سِرَاجٌ وَحَاجَ اس میں سورج کو میرے اللہ نے چمکایا وَانْزَلْنَا مِنِ الْمُوَصِرَاتِ مَاًا خَجَّاجَ بادلوں کو میرا اللہ لے کر آیا عَلَمْتَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْدِ صَحَابَةَ کون ہے بادلوں کو لاتا کون ہے انہیں جمع کرتا ثُمْوَيَا اللِّفُ بَيْنَهُ پھر کون ہے بارش کو برساتا وَانْزَلْنَا مِنِ الْمُوَصِرَاتِ مَاًا فَجَّاجَ کون ہے یہ بارش کو برساتا ہے اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے اَنَّا سَبْبًا الْمَا أَصَبَّا تیرا رب بارش وَانُوْخِ انداز میں برساتا ہے فَمَا شَقَخَنَا الْأَرْضَ شَقَّا پھر تیرا رب انوْخِ انداز میں زمین کو بھارتا ہے فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَذْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ قُلْبًا وَاکِيَةً وَأَبْبًا مَتَاعً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ پھر تیرا اللہ ہے جو اس میں سے دھانے نکالتا ہے پھل نکالتا ہے اگور نکالتا ہے خجور نکالتا ہے شہرہ نکالتا ہے پھر اس میں سے اخراج منہ ماءہا پانی نکالتا ہے حَبْبًا فُرَاقْ مِیٹھا نکالتا ہے وَحَبْبًا مِلْحُنْ اُجَاجْ کَرْوَا پانی بنایا مِیٹھا پانی بنایا وَمِنْ قُلْن تَعْقُلُونَ لَحْمًا تَوْرِيَا مِیٹھے پانی میں مشلی کو چلایا کڑوے پانی میں مشلی کو چلایا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلِيَةً تَلْبَزُونَ هَا صدف میں پانی کا قطرہ ڈالا اس کو پانی کے نیچے پہنچایا پھر اس کو موٹی بنایا پھر موٹی بنا کے باہر نکالا پھر زیور بنا کے تمہارے گلے کا ہار بنایا حکیموں کی دعواؤں کے لیے استعمال فرمایا پھر میرا اللہ جل جلالو ہے جو زمین کو خوبصورت بناتا ہے رنگ بھو سے پڑتا ہے پہاڑوں کو برف سے ڈھک دیا کسی کو درختوں سے ڈھک دیا اوپر پہاڑوں کی برف کو سورس سے پھگلایا پھر ندین آلوں کی شکل بنائی پھر دریاء کی شکل بنائی پھر دریاء کو سمندر کی طرف چلایا پھر سارے دریاء کو سمندر میں ڈالا پھر اوپر سورج کی آگ کو برسایا پھر اس سے بخارات کو اٹھایا ان بخارات کو پھر ہوا میں پھیلایا پھر اس پر اپنے عمر کو ڈالا پھر اسے بادل کی شکل دی پھر اس میں پانیوں کو پھرا پھر اسے کتھرہ کتھرہ کر کے زمین پر برسایا ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقْ یہ ہے زمین آسمان کا شہنشاہ اکیلا اللہ اکیلا اللہ اکیلا شہنشاہ میرے رب کی روزانہ میرے نبی میرے اللہ کی روزانہ تعریف فرماتے ہیں اللہ هم امتا احق من ذکر واحق من عبد وانسر من ابتغي وارعاف من ملت واجود من سئل واوصع من اعطا انت الملك لا شريك لک والفرد لا ند لک كل شيء هالق الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتوصى فتعفر اقرب شهير وادنى حفير حلت دون النفوذ اخذت بالنواسی کتبت الاخار ونسخت الاجال القلوب لکا مفضی والسر عندک علانی الحلال ما احلل والحرام ما حرم الدین ما شراق والامر ما قضی الخلق خلق والعبد عبدك انت اللہ الرعوف الرحیم یہ میرے نبی روز اللہ کی تعریف فرماتے تھے روز اپنے غلام ہونے کا اعتراف کرتے تھے اپنے عبد ہونے کا اعتراف کرتے تھے اپنا بندہ ہونے کا اعتراف فرماتے تھے اور ڈنکی کی چوک پر فرماتے تھے تیرے سوا کوئی نہیں جسے پکاروں وہ جب میرا نبی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا اللہ کے واسطے صرف اللہ کو پکارو صرف اللہ کو پکارو صرف اللہ کو پکارو جنہیں اللہ نے پیدا کیا جنہیں اللہ نے موت دے دی جنہیں اللہ نے قبروں میں سلے دیا اور وہ اللہ جو زندہ وہ اللہ جو موت سے پاک وہ اللہ جو زوال سے پاک وہ اللہ جو ہر عیب سے پاک وہ اللہ جو شہرک سے کری وہ اللہ جو میری زور کی سنے وہ اللہ جو مری جو میری آہستہ آہستہ سنیں وہ اللہ جو میں نے زبان بند تھی تالوں سے لگا لی میں خود نہیں سن رہا کانوں سے میں کیا کہہ رہا ہوں محسوس کر رہا ہوں سن نہیں رہا ہوں اور میرا اللہ اسے بھی سنتا ہے سر میری نہیں سنتا وہ چھوٹے کی پکار سنتا ہے وہ پتنگی کی پرواہ کی پکار سنتا ہے وہ ٹڈڈے کی پکار سنتا ہے وہ پتنگی کی پکار سنتا ہے وہ ٹڈلی کی پکار سنتا ہے وہ مچھر کی پکار سنتا ہے وہ مکھی کی پکار سنتا ہے وہ سام کی پھنکار سنتا ہے وہ شویر کی دھار سنتا ہے وہ ہاتھی کی چنگھار سنتا ہے وہ زمین کے اندر چلنے والے تیوڑوں کی پکار فریاد سنتا ہے وہ مچھلیوں کی پکار فریاد سنتا ہے وہ اتنا دور ہے کہ نہ نظر آئے نہ خیال پہنچے لا تخالتہ الدنون لا تخالتہ الدنون اتنا دور ہے کہ خیال بھی نہ جا سکے اور جب وہ اتنا دور ہے کہ خیال نہ جا سکے اسی وقت اسی وقت سبحان اللہ سبحان اللہ اسی وقت جب وہ اتنا دور ہے کہ خیال بھی نہ جا سکے اسی وقت وہ اتنا قریب ہے کہ میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے محنو اقرب علیہ من حبل الورید میرے بھائیو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہو اللہ ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے ہر چیز کو مٹا دیتا ہے ہر چیز پہ رندہ پھیر دیتا ہے الا اللہ صرف اللہ آگے بھی اللہ پیشے بھی اللہ دائیں بھی اللہ دائیں بھی اللہ آسمانوں پہ بھی اللہ زمینوں پر بھی اللہ سمندروں پر اللہ کا راج ہواوں پر اللہ خوشکیوں پر اللہ پہاڑوں پر اللہ طریق پر اللہ اسے کہیں آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا جانے کے لیے جامعہ نہیں پڑتا شارک سے زیادہ قریب میں نے ادھر دیکھا مجھے یہ نہیں نظر آ رہے میں نے ان کو دیکھا مجھے یہ نہیں نظر آ رہے میں نے آگے دیکھا مجھے پیچھے نہیں دکھائی دے رہا میں نے ان کو دیکھا مجھے آگے نظر نہیں آرہا میرا اللہ آگے بھی دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے اس کے انہیں کوئی آگا ہے نہ پیچھے ہے نہ دائیں ہیں بائیں ہر چیز ایسے کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے ہے خزانے بھر ہوئے ہیں خزانے بھر ہوئے ہیں خزانے بھر ہوئے ہیں سخی اس کا نام ہے جواج اس کا نام ہے الرحمن اس کا نام ہے الرحیم اس کا نام ہے الملک القدوس اس کا نام ہے السلام المومن اس کا نام ہے المہیمن العزیز الجبار المتکبر اس کا نام ہے الخالق البارئ المصور اس کا نام ہے الغفار القہار الغہاب اس کا نام ہے الرزاق الفتاح اس کا نام ہے العلیم القابد اس کا نام ہے الباسط الخافد اس کا نام ہے رافع المعز المذل اس کا نام ہے الحکم العدل اس کا نام ہے اللتیف الخبیر اس کا نام ہے الحلیم الغفور اس کا نام ہے العلی الشکور الكبیر اس کا نام ہے عالم العید والشہادت الكبیر المتعال اس کا نام ہے الواجد الماجد اس کا نام ہے الواحد الاحد اس کا نام ہے السمد القادر اس کا نام ہے البعث الشہید الوکیل الحق الوکیل القوی اہل فیض الموقید اس کا نام ہے القوی المتین میرے اللہ کا نام ہے الحمید الموسی میرے اللہ کا نام ہے المبد المعید میرے اللہ کا نام ہے الواجد الماجد میرے اللہ کا نام ہے الواحد الاحد میرے اللہ کا نام ہے السمد القادر میرے اللہ کا نام ہے المحیم امید میرے اللہ کا نام ہے القادر المقدر میرے اللہ کا نام ہے المقدم المؤخر میرے اللہ کا نام ہے الاحد السمد میرے اللہ کا نام ہے الاول الاخر میرے اللہ کا نام ہے الظاہر الباطن میرے اللہ کا نام ہے الوالی البتعال میرے اللہ کا نام ہے البر التواب میرے اللہ کا نام ہے المنتقم العفو الرعوف میرے اللہ کا نام ہے مالک المل ذل جلال والکرام میرے اللہ کا نام ہے المقصد الجامع الغنی المغنی میرے اللہ کا نام ہے انوان ادار النور الہادي میرے اللہ کا نام ہے الباکی الوارف الرشید الصبر النور الحنان المنان میرے اللہ کا نام ہے ذیلکم اللہ ربکم الحق یہ ہے اللہ پانی منگ داتے ہیں یار اچھا اچھا یہ اللہ ہے اس اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے مانگنا تو لا الہ الا اللہ کہاں گیا جسے موت نہیں آئی جس کے خزانے بھرے ہوئے کوئی ہے کائنات میں جو شارق سے زیادہ قریب ہوئے ہیں کوئی ہے کائنات میں جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں کوئی ہے کائنات میں جسے دینے کے لئے کہیں سے نہ لینا پڑے کوئی ہے کائنات میں جو ایک پل میں انسانوں کی سنے گنگے کی سنے جن کی سنے بھرے کی سنے انسان کی سنے فرشتوں کی سنے ارش والوں کی سنے فرش والوں کی سنے کوئی ہے کائنات میں جو ایک وقت میں مشرق والوں کی سنے مغرب والوں کی سنے شمال والوں کی سنے جنوب والوں کی سنے کوئی ہے کائنات میں جو اسی وقت میں مچھلیوں کی سنیں پھتنگوں کی سنیں پروانوں کی سنیں تتلی کی سنیں ٹبڈی کی سنیں مچھر کی سنیں مکھی کی سنیں کوئی ہے کائنات میں جو ایک ہی وقت میں بچھو کی سنیں چوہے کی سنیں بلی کی سنیں بکرے کی سنیں گائے کی سنیں بیل کی سنیں بھینس کی سنیں کھوڑے کی سنیں کوئی ہے کائنات میں جو مچھلیوں کی سنیں دریا کی مشھلی پہاڑوں کے جھلوں کی مشری سمندر کی مشری کوئی ہے کائنات میں جو درخت کے ایک ایک پتے کی سنیں ایک ایک تہنی کی سنیں ایک ایک شاہ کی سنیں کوئی ہے کائنات میں جو سات برعظم میں پھیلے ہوئے سہراؤں کی ایک ایک ذرے کی سنیں بارش کے ایک ایک کترے کی سنیں بادل کے ایک ایک ٹکڑے کی سنیں ہوا کے ایک ایک چھونکے کی سنیں سمندر کی ایک ایک موچ کی سنیں بلبلے کے پھٹنوں کی آواز سنیں بادل کی گرچ و مفت بڑی بات ہے جو بلبلے کے پھٹنے کی آواز سنیں جو مچھر کے پر کی آواز سنیں جو مکھی کے پر کی آواز سنیں جو زمین کے اندر رینگنے والوں کیوروں کے چلنے کی آواز سنیں ان کے فریاض سنیں وہ ایک ہے وہ ایک ہے وہ اکیلا ہے وہ اکیلا ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے ایک ہے بندگی کے قابل احب من عوض ایک ہے یاد کے قابل احب من ذکر ایک ہے پکار جانے کے قابل وہ اللہ لا ساری کائنات پہ پھیر قرار میں کہا لا علاہ الا اللہ ایک اللہ تیرے آگے بھی تیرے پیشے بھی تیرے بائیں بھی تیرے بائیں بھی تیری آنکھوں میں اس کی قدر ہے تیرے ہاتھ کی حرکت میں اس کی قدر ہے تیرا ناخن بتاتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے تیرا بال بتاتا ہے اللہ تیرے ساتھ ہے دو انچ کی بولنے والی زبان بتاتی ہے اللہ تیرے ساتھ ہے جسم کا روہ روہ بتاتا ہے اللہ تیرے ساتھ ہے گھٹنوں کا مر جانا کونی کا یوں ہرکت کرنا یہ بتاتا ہے اللہ تیرے ساتھ ہے نوالے کا تیرے موں میں جانا دانتوں کا چبانا زبان کا لواب اور لے کر اس کو پیٹ ملے جانا اسے غزہ بنانا اسے گندگی بنا کر باہر نکالنا غزہ بنا کے جسم کو پہنچانا یہ بتاتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے تجھے نین دینا نیند میں کروٹیں دینا بتاتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے صرف مجھے نہیں جانتا جو مر گئے جو مٹی ہو گئے جو جل گئے جو راپ ہو گئے ہواوں میں اڑ گئے ایک ایک ذرہ میرے اللہ کی نظر میں ہے بھائیو اللہ سے دوستی لگا لو ایک اللہ علی صلی اللہ بکاف عبدہ اللہ کہتا ہے میں کلا کافی کوئی نہیں کسے اور لیلوڑ ہے میں حومات وعت بھی کسے اور لیلوڑ ہے اللہ تو پچھے کسے اور لیلوڑ رہ گئی ہے میں جو توڑے نالا توڑی شاہرہ توڑے نیڑے ہیں سملا بھی نہیں ہاں کھاندا بھی نہیں ہاں پیندا بھی نہیں ہاں موت تو بھی پاکاں کھانوان تو بھی پاکاں بیوی بچیاں تو باپا کھانو میں اürd ہوں چھڑتے میرے بنایاں تے ڈھان دے پہے ہو توڑا لا الہ الا اللہ کی تھے گیا جو لا کہا وہ لا ہوا جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لابی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا لا الہ الا اللہ کے بعد کسی مخلوق کو پکارو تقلم علی جاستان ہے چھولے آندھا وڈھون گیا یہ کونسی توحید ہے یہ کونسا لا الہ اللہ اللہ ہے جو کبھی کسی کی آگے چھکائے کبھی کسی کی آگے چھکائے ساب سے کٹ اور اللہ سے جڑ اللہ کے خزانے اللہ کی بادشاہی اللہ کی شینشاہی اللہ کی خدرت عام کا موسم ہے کوئی ہے اس عام بنو مٹھا کر دے کوئی رس بھر دے کوئی رنگ بھر دے کوئی بھوٹا بنا دے کوئی پھل لادے کوئی بور لادے کوئی اسے میں پائی آئی اپنے باگے جا کہ شکر دو من چاہتے ہیں میں پانی شربت گھول کے دیتا ہی بھئی روح اب ذاتیں دیندہ چونسا ہوں تو مٹھا ہو جا کون میٹھا کرتا ہے کون رس بھرتا ہے کون رنگ بھرتا ہے کون ذائقے بھرتا ہے کون خوشبی بھرتا ہے کس نے آنار کو تہدر تہل پیٹا کس نے دانے دانے کو الگ کر کے دکھایا کس نے اس کو پیکن کر کے دکھایا کس نے انگور کا بچھا بنا کے دکھایا کس نے مالٹے سنگتروں کی کاشوں کو بنا کے دکھایا اور اس کے دو کاغذوں میں رس کو پھر کے دکھایا کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے نہیں ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ لا الہ الا اللہ جو لا تہاو لا ہوا وہ نابع اسم لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا اللہ 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 کے سامنے جھکو اللہ سے مانگو اللہ کے آگے چھولی پھیلاؤ ایک کہیں آنکھ ہے ساڑی سندا نہیں کہیں آنکھ اما یجیب المفتر اذا دعا اتا پہ آنکھ کونے جڑا توڑی صرف سندا اور کوئی توڑی سندا نہیں کہ اللہ میں ہی سندا ساڑی سندا نہیں وہ کس پاگل نے کہا ہے توڑی نہیں سندا کہیں آنکھ قرآن تو ودھ گئی کوئی گال کوئی قرآن تو ٹپ کے گال کرن دے پہ ہو ساڑی تا سندا نہیں کدھ انہوں سناؤ زبان سارا دیں گال کڑھے نہ کسی دی ماں چھڑو نہ کسی دی بین چھڑو اخ سارا دیں حرام ویکھے کان سارا دیں حرام سنیں سارا دیں دکانہ تبہ جھوٹ دی رات کر دی کالی توڑا کوئی سندا نہیں اللہ دی قسم وط بھی سندا ہے وہ اپنے گناگار دی بھی سندا میرے نبی آکھ اپنی روٹی حلال کر ایک صحابی ہے یا رسول اللہ میں چاہتا میری دعائیں قبول ہوں سارا دی سندا نہیں یا رسول اللہ میرا دی اللہ میری ہر دعا سنے آپ فرما اشتن من اکل حرام 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 چھڑ دے تیری ہر دعا قبول حرام چھڑ سارے پاکستان تاجر جھوٹ بولنا چھڑ دے مزدور مستری جھوٹ بولنا چھڑ ریڑی آلے تو لے کے توڑ بادشاہ تھائیں سب جھوٹ 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 سچ بول امانت داری کر تی حلال خوا و تی ایمی نکر نبوسی ایمی تو صرف یا اللہ اکس تی بوئے کھل جسے تو اکر یا اللہ اکس ارشان تی این تھل تھل مجز این دا حکم آ رہا این دی عزت برباد کی تی مانو مان مان جئی حسن زلیل کی تا پی اگلوین پی پی اگلو گالی مانو تک بھرامان ظلم زیادتیاں زمین آتے قبضے حائے پر اللہ دی قسم این دے باوجود اللہ سن دا تو ایک اگلوین سنا آ سئی میرا رب کہتا ہے کوئی مجھے پتا تم سارے متقی نہیں بن سکتے لہٰذا مجھ سے کام کروانا نہ ایک کر لو صرف ایک کام کرو کی ایک ور میں رو کے بھی کھا دا میں کر چھٹ سا ایک سب سے بڑا سخی اللہ ہے وانا اجود گلد آدم پھر میرے اللہ کے بعد تمہارا نبی سب سے بڑا سخی ہے لہذا بھائیو لا الہ اللہ اللہ سے جڑو اللہ سے جڑو اللہ سے جڑو اللہ سے جڑنے کا راستہ کیا ہے اللہ کو دھونڈنے کا راستہ کیا ہے اللہ اور راضی کرنے کا راستہ اللہ کو ساتھ محبت محبت لینے کا راستہ کیا ہے جہنم سے بچنے کا راستہ کیا پریشانیوں سے بچنے کھو کھڑیاں تن بچندرہ کیے ایک ہی راستہ ہے جسے اللہ ایک ہے راستہ بھی ایک ہے راستہ بھی ایک ہے راستہ بھی ایک ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ